اسلام علیکم کوکیون سیما خان آج ہم بہت ہی مزیدار سی چٹپٹی سی فش فرائی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرے گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس پہ مسالوں کی کوٹنگ بہت اچھے سے چڑھتی ہے یہ فرائی کرتے وقت بلکل اس کی کوٹنگ نہیں نکلے گی نہ یہ توٹے گے نہ یہ بکھرے گے اور اندر سے ایک دم سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکوپیسٹ ہے چینل کو جنہوں نے ابھی تک نئی سبسکرائب کیا ہے وہ سامنے دی ہوئے لال بٹن کو دبا دے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دے ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے پانچ سکھی لال مرچ لے لی ہے مرچ کی کانٹریٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں دو ٹیسپون ہم نے سابی دھنیا لے لیا ہے اور ایک ٹیسپون ہم نے سابی زیرہ لے لیا ہے اور ایک ٹیسپون ہم نے کسوری میتھی لے لی ہے ہاف ٹیسپون ہم نے اجوائن لے لی ہے اس سے فش میں ہمارے بہت اچھا ٹیس اور بہت اچھا فلیور آئے گا اسے مکسر کے جار میں ڈال کے اسے ہم نے دردرہ سا کوٹ لینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا پاورڈر بنائیے گا بہت باریک پاورڈر مت بنائیے گا اب ہم نے ایک کلو روحو فش لے لی تھی اسے اچھی طریقے سے دھو کے ہم نے اسے چھان لیا ہے اسے دس منٹ کے لیے ہم نے ایک چمت سرکہ ڈال کے بھگا دیا تو اس کے بعد اسے ایک پانی سے ہم نے دوبارہ سے دھو کے چھننی میں چھان لیا ہے آپ اس کے چوکون ٹکڑے کرائے یا اپنے چوئس کے ساب سے آپ فش کے ٹکڑے کرا سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے اور ایک ٹیسپون ہم نے ادرک لسن کا پیش ڈال دیا آپ چاہے تو بھولنے اس فش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون ہم نے تیز والی لال مش پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیسپون سے ہم نے تھوڑا سا کم نمک ڈالا ہے نمک آپ نے ٹیسپون کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ہاف ٹیسپون ہم نے گھر کا گرب مسالہ پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیسپون اس میں ہم نے ریٹ چیلی سوس ڈالا ہے اور ایک ٹیسپون اس میں ہم نے سویا سوس ڈالا ہے ہم نے ڈاک سویا سوس کا استعمال کیا ہے نمک آپ احتیاط سے ڈالیے گا کیونکہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اب سب کو اچھی طریقے سے فش پہ ہم نے کوٹ کر لینا ہے اب اس میں ہم نے جو پاورڈر مسالہ تیار کر کے فش کا رکھا تھا اسے ڈال دینا ہے اسے بھی ڈال کے فش پہ ہم اچھی طریقے سے کوٹ کر لیے گے اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے کوٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے ایک بول میں تین ٹیبل اسپون بیسن لے لیا اس میں ڈھائی ٹیبل اسپون اس میں ہم نے چاول کا آٹا ڈال دیا چاول کے آٹے سے ہماری فش بہت ہی کرسپ بن کے تیار ہوگی اب اس میں ہم نے چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد ایک چوتھائی چمچ پھوٹ کلر ڈال دیا ہے یہ آپشنل ہے ہم نے اورنج ریڈ کلر کا استعمال کیا جسے تندوری کلر بھی کہتے ہیں آپ چاہے تو زردے کے رنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بازار میں جو فش ملتی ہے وہ لوگ زیادہ تر زردے کے رنگ کا استعمال کرتے ہیں سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے تھوڑی سی املی کو لے لیا ہے یہ ایک ٹیبل اسپون کے قریب رہی ہوگی تو اسے ہم نے ایک چوتھائی کپ پانی میں بھیگا کے رکھ دیا تھا اور اچھی طریقے سے مسئل کے اس کا پلپ ہمیں نکال لینا ہے اس کے گودے کو ہمیں نہیں ڈالنا ہے سب اس کے جوز کا استعمال کرنا ہے اسے ہم نے ڈال دیا ہے پانی کا استعمال زیادہ مت کریے گا نے تو بیٹر گیلا ہو جائے گا تو فش پہ اچھی طریقے سے مسالہ کوٹ نہیں ہوگا اس بات کا خیال رکھے گا اب بیٹر ہمیں تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا ہے تو اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون پانی اور ڈال دیا ہے ہم نے ایک چوتھائی کپ میں املی کو بھیگایا تھا اور دو ٹیبل اسپون پانی ہم نے اوپر سے ڈال دیا ہے بہت احتیاط سے بیٹر کو رکھئے گا گیلا مت ہونے دیجئے گا اب سب کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لیا بیچ میں کوئی گھٹلی اور لمس نہیں رہنا چاہیے اب فش مہرینٹ ہوئے ہمارے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو جو بیٹر ہم نے تیار کیا اسے ڈال دے گے اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون کے قریب ہرا دھنیا بارک کٹا ہوا ڈال دیا ہے اب سب کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اسے آپ ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں چمت سے اچھے سے یہ کوٹ نہیں ہوتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے ہمیں سارے مسالوں کو مشلی کے اوپر کوٹ کر لینا ہے املی کے رس کی وجہ سے ہماری فش بہت ہی چٹپٹی بن کے تیار ہوگی اب اسے ہمیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میرینٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے پوری رات کے لیے رکھیں جتنی دیر یہ میرینٹ ہوگی اتنی مزے کی بنے گی اسے آپ فریزر میں نہیں نیچے فریج میں رکھنا اب گیس پہ ہم نے ایک پین رکھ دیا اس میں تیل گرم ہو گیا تو فش کے ایک ایک پیس کو ہم نے ڈال دینا ہے ہم نے سرسو کے تیل کا استعمال کیا ہے بازار میں جو فش ملتی ہے اس میں زیادہ تر سرسو کے تیل کا استعمال ہوتا ہے اس سے فش میں بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیس آتا ہے کوشش کریں کہ آپ اسے فش کو سرسو کے تیل میں ہی فرائی کریں سرسو کے تیل کو آپ تیز آنچ پہ پہلے گرم کر کے اس کی ہیٹ کو تھوڑا میڈیم کر دیجئے گا پھر فش کو ڈالیے گا زیادہ کچھے تیل میں مہت ڈالیے گا نہیں تو فش میں ہمارے کچھے تیل کی اسمیل آئے گی اس بات کا خیال رکھئے گا اب اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہمیں فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنچ مت رکھئے گا نہیں تو فش ہماری جل جائے گی ایک طرف سے کرسپ ہو جائے تو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی اسے کرسپ کر لیجئے اب اسی طریقے سے ہم نے فش کو فرائی کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے کلر آ گیا ہے اور بہت اچھے سے اس کی کوٹنگ فش پہ چڑھتی ہے مسالے میں اتنے اچھے سے اس کی کوٹنگ آتی ہے اور تیل بلکل نہیں خراب ہوتا ہے آپ اسی طریقے سے مسالے کو بنا کے فش پہ میرینیٹ کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسیپی اور ماشاءاللہ بہت ہی کرسپ اور جوسی فش بن کے ہی ہماری تیار ہوتی ہے اب ہم نے باقی فش کو بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اسے آپ گرما گرم پیاس کے لچھے ٹماٹر لیمبو اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے دار بن کے تیار ہوتی ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا ہم نے چاٹ مسالہ چھڑک دیا ہے اسے آپ گرما گرم سرف کریں اگر آپ کو سرسو کے تیل کا فلیور نہیں پسند ہے تو آپ ریفائنڈ آئل میں جو آئل کھاتے ہیں اس میں فرائی کر لیں لیکن سرسو کے تیل میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے بازار میں جو فش ملتی ہے فرائی زیادہ تر سرسو کے تیل میں ہی فرائی کی جاتی ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیا کریں چینل کو جنہوں نے ابھی تک نئی سبسکرائب کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ